تو دیدی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سی سی ایل لون کیوں لے کر کے سی سی ایل لون کو لے کر کے سب ہی دیو کے مند میں بھرم کی استطیع بنی ہوئی ہے کیونکہ سی سی ایل لون پر کتنا بیاج لگتا ہے اور سی سی ایل لون کہاں جمع کرنا ہے یہ بینک کا لون ہے بینک سے ملتا ہے اور سی سی ایل لون کے لیے بینک میں ایک الگ سے سی سی ایل کھاتا بھی کھلتا ہے تو اب دیدی لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سی سی ایل لون ہمیں کہاں جمع کرنا ہے س ساتھ ہی سی سی لون پر وارسک سات پرتشت بیاج بتایا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی سمہو کی دیدیاں پتہ دکاریوں سے جھکڑا کر دے لگتی ہیں کہ وارسک جو ہے سات پرتشت سی سی لون پر جب بیاج بتایا گیا ہے تو ہم آدھک بیاج کیوں دے کیونکہ سمہو اپنے حساب سے جو سمہو میں لون پر بیاج لگتا ہے اسی کے اکورڈنگ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے پیسہ تو یہ جو سمہو کے اندر سی سی لون کو لے کر کے اس کی استطیتی جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ترکل سمجھا دیں گے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک اچھا دیکھئے گا آپ کو سی سی لون کی باریکی سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنا جروری ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سی سی لون پر کتنا بیاج باستو میں لگے گا اگر آپ سمہو میں جڑی ہیں اپنے سمہو سے اگر آپ نے سی سی لون لیا ہے تو آپ اپنے سمہو میں سی سی لون کا بیاج کتنا دیں گی یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ساتھ ہی سمہو میں وہ پیسہ واپسی کریں گے کہ آپ ڈائریکٹ سی جا کر کے وہ پیسہ بینک میں جمع کر دیں تاکہ آپ کا ساتھ پرستشت وارسک بیاج لگے اور سمہو میں جیادہ بیاج لے رہی ہیں وہ نہ دینا پڑے شلی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے سی سی لون کی جانکاری سی سی لون کا فل فارم سمجھ لیجئے سی سی لون کا فل فارم ہوتا ہے سی سے کائش دوسرے والے سی سے کریڈٹ اور ایل سے لینکیج ٹھیک ہے تو کائش کریڈٹ لینکیج بہت سی جگہ لینکیج کی جگہ لیمٹ بول دیا جاتا ہے دونوں ہی بات ٹھیک ہے چاہے آپ کائش کریڈٹ لینکیج بولیے چاہے کائش کریڈٹ لینکیج بولیے یہ سی 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 لون کا پیسہ ہوتا ہے سی سی لون کا جو لون ہوتا ہے یہ سرکار کے دوارہ نہیں ملتا ہے سمہو میں مطلب ہوتا سب سرکاری پیسہ لیکن یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ بینک دیتی ہے بینک کا پیسہ ہے سرکاری پیسہ اس لیے نہیں کہ کہیں گے کیونکہ یہ آپ کو نہ تو اندان ملا ہے نہ فری ملا ہے اور نہ ہی یہ سرکار کی طرف سے انرلیم بھباگ کی طرف سے دیا گیا ہے بینک آپ کو یہ لون دیتی ہے اور بینک کو واپسی کرنا ہوتا ہے لیکن اب آپ سیدھے بینک میں دیں گی یا سمہوں کے تھوڑ دیں گی یہ سمجھنا جروری ہے سب سے پہلے بیاج سمجھ لیتے ہیں دیکھیں دیدی سی سیل کا جو لون ہے وہ آپ کو سمہوں سے ملے گا کیونکہ سمہوں کے نام پر سی سیل ہوتا ہے جیسے کوئی بیاجتی اگر سویم جا کر کے بیاجتیقت اپنا سی سیل لون کرے تو اس کے کھاتے کی جو بھی پرسل ایکاؤنٹ ہے اس کا بیورہ لیا جائے گا اس کی جو بھی ڈاکومنٹ جمع ہوگے اس کے اوپر لون ہوتا ہے لیکن اگر سمہوں لون کروا رہا ہے تو سمہوں میں دس سے بارہ دیدی جڑی ہیں تو جب سمہوں سی سی سیل کا لون بینک میں کروایا جا کر کے تو سمہوں کی سب دیدی کے ڈاکومنٹ لگیں گے چاہے وہ پدادھکاری ہو چاہے وہ سدس دیدی ہو سب کے فوٹو سب کے بائی ڈائٹا سب کا پاس بک کی فوٹوکاپی سب کا ادھار کارٹ کی فوٹوکاپی یہ سب جا کر کے پورا فارمیٹ بھر کر کے فارم بغیرہ وہاں فائل لگائی جاتی ہے تو بینک جو ہے پھر وہ دیکھتا ہے یہ سمہوں چل رہا ہے اور یہ ہم سے سی سی سیل کا لون لینا چاہتے ہیں تو سی سیل کا لون اس لیے لیتے ہیں جیسے ہم کوئی روجگار شروع کیے ہیں تو ہم اس کو اور آگے بڑھائیں اپنا کاروبار اور بڑھا کریں اس کے لیے ہم لوگ سی سی سیل کا لون لیتے ہیں تو اب بینک آپ سے سنسوستی بھی کرائے گا بھے آپ کیوں لے رہے تو بھائی دیدی لوگ کا جو فارمیٹ بھر کے جائے گا اس میں لکھا رہتا ہے کہ ایک دیدی کو بھائیس لینے کے لیے پچھاس ہزار چاہیے دوسری دیدی کو بکریاں چھے کھری دیں گے ان کو بیس ہزار چاہیے ایک دیدی پر جن کی دکان کھولیں گے ان کو چھالیس ہزار چاہیے اس پرکار سب کچھ سب دیدی کا لکھ کر جاتا ہے تو وہاں پہ مینجر جو ہوتے ہیں بینک کے وہ آپ سے سمہوں کے بارے میں جانکاری لیں گے سمہوں کے ریجسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو سیسیل ہوتا ہے اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ کاغذار بھی بنوانے پڑتے ہیں جس تحصیل سے سپت پتر بنوانا پڑتا ہے سمہوں کے ڈاکومنٹ پاس بک کی فوٹو کاپی اور دیدیوں کے فوٹو اور ادھار کارڈ یہ سب آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی کہیں پوری جانچ ہونے کے بعد سیسیل کا لون جو ہے وہ آپ کو بن پاتا ہے جس کے لیے آپ کو بینک میں ایک اور خاتہ کھلوانا ہوگا جو سمہوں کے نام سے سیسیل کے لون کے لیے کھلے گا ٹھیک ہے اب آپ کے سارے پیسہ جو آر ایف ہے سی آئی ایف ہے کچھ بھی ہو سمہوں کا خاتہ جو بینک میں کھلا ہے اس میں آ جاتا ہے لیکن سیسیل کے لیے الگ سے ایک اور خاتہ بینک میں سمہوں کے نام سے کھلے گا اور جس کا سنچالن جو ہے وہ سمہوں کی پنادھکاری ہی کریں گی تو اب جب سیسیل کا لون اگر آپ کو ہو جاتا ہے سمو میں تو وہ جو ہے سی سیل کا جو خاتہ کھلا ہے بینک میں اس کے اندر ایک لیمٹ بنا دی جاتی ہے کہ اس خاتے سے آپ اس سال پورے سال میں پچاس جار روپے تک نکال سکتی ہیں اور یہ لیمٹ بنتی ہے آپ کے سمو کے خاتے کے کورپس کے حساب سے ڈرائنگ پاور کے حساب سے کہ آپ کا سمو اپنے سمو کے خاتے میں کتنا پیسہ جمع کر رہا ہے کیسا لین دین کر رہا ہے کیسا آپ کا آئے ویہ کا بیورہ ہے اسی کے اکورڈنگ آپ کا پچاس جار ایک لگ جو بھی بینک جو ہے اس کے اکورڈنگ لیمٹ بانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سی سیل کا پیسہ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ لے جو بھائی پچاس جار روپیہ اور اپنا کام کرو لیمٹ بنای جاتی ہے جو خاتہ کھلتا ہے سی سیل کا بینک میں اس کے اندر ایک لیمٹ بنا جاتی ہے کہ ہاں اس بینک کے تھوڑ تو آپ اس خاتے سے اپنے اتنا روپیہ پہلے سال میں پچاس جار ملتا ہے تو پچاس جار آپ کا لیمٹ بن گیا آپ اس میں سے نکال سکتے تو اب جتنی آوشکتہ ہو اتنا ہی آپ نکال لیے ایکسٹرا پیسہ وہاں سے نہیں نکلے گا تو پیسہ نکالنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا جیسے سمہو میں جس بھی دیدی کو پیسے کی آوشکتہ ہوتی تو سمہو کی میٹنگ میں آ کر بتاتی ہے کہ دیدی ہم کو جو ہے چھے بکری خریدنی ہے تو ہم کو چاہیے ہے بیس ہجار روپیہ دوسری کہیں گی نہیں ہم کو جو ہے پرچن کی دکان ڈالنی ہے ہم کو چاہیے چالیس ہجار روپیہ جو کہ پہلے سے انہوں نے بتا رکھا ہے یا اب بتا رہی ہے جو بھی ہے تو وہ پوری کاروائی ہوتی ہے بیٹھک میں چرچہ ہوتی ہے اس کو پرستاؤ ریجسٹر میں کاروائی پستکہ میں پرستاؤ کے روپ میں لکھا جاتا ہے پاس کیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سب کی سائمتی سے ان کو پیسہ دیا جائے گا اب وہ پدادھکاری دیدی ادھیج سچیپ کو سادھیج بینک جائیں گی بینک میں جا کر کے اپنی سموکی پاس بک کو پھر سے پرنٹ کروائیں گی اپڈیٹ کروائیں گی جو بھی آیا گیا پیسہ ہے اس پہ چھپ جائیں اور پھر وہاں سے وہ اتنا پیسہ جو ہے سی سی ال کے خاتے سے نکالیں گی جتنا کی دیدی لوگ کو دینے کے لیے تیہ ہوا ہے تو وہاں سے نکال کے لائیں گی اور اس پاس بک کو بھی پرنٹ کروائیں گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پھر سے دوسری بیٹھک کریں گی دوسری بیٹھک میں یعنی کہ آپ پیسہ نکال لائیں تو دوسرے دن تطکال آپ میٹنگ کر لیں یا بیٹھک کر لیں کیونکہ بیٹھک سپتہ میں ہوتی ہے ایک سپتہ میں آپ نے پیسہ کی مانگ کری ہے دیدی لوگ جا کر کے پیسہ لائیں گی پرستاؤ لکھیں گی لکھ کر کے اس کی فوٹوکاپی بینک میں لگے گی پوری پروسس کرنے کے بعد جب پیسہ لے آئیں گی تو اگلی میٹنگ میں پھر سے بیٹھک ہوگی اور پھر سے پرستاؤ لکھا جائے گا کہ یہاں ان دیدینے سے مینہ دیدینے نے چلیس جار روپے مانگے تھے سرلہ دیدینے بیس جار مانگے تھے کس کارے کے لئے مانگے تھے وہ سب لکھا جائے گا روکڑ بہی میں لکھیں گی کاروائی پستکہ میں لکھیں گی اور کھاتا بہی میں لکھیں گی اور ان کا جو ادھار کا جو پاس بک ہوتی ہے رین لکھا جاتا ہے اس میں لکھیں گی تو اس پرکار سے لکھنے کے بعد جب سب ریجسٹر مینٹنگ ہو جائیں گے تب جو ہے ان سے جو ہے دیے جائے گا اور وہ بھی اب آپ کے سمہو کے تھرو آپ کو پیسہ مل رہا ہے سی سیل کا تو سمہو میں جتنا بیاج لگتا ہے چاہے آپ کے سمہو میں ایک پرتشت لگتا ہو ماسک چاہے دو پرتشت لگتا ہو ماسک تو سمہو جو باقی لون پر آپ کو بیاج لے رہا تھا وہی بیاج آپ کے سی سیل لون پر بھی لگائے گا کیونکہ یہ پیسہ سمہو کے تھرو اب دیدی لوگ کو مل رہا ہے تو دیدی لوگ کو اپنا ایک پرتشت یا دو پرتشت جو بھی سمہو میں ان کے لگتا ہے اسی کے حساب سے آپ کو سی سیل لون ملے گا اور وہ کس بھائی ہر مہینے آپ کو بیاج سہیت اپنے سمہو میں جمع کرنا ہوگا تو اب یہ آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا کہ سی سیل لون پر جو سات پرتشت وارسک بیاج ہے وہ سمہو کے لیے ہے مطلب جب سمہو کے پدادھیکاری سی سیل کا پیسہ لا کر کے سمہو کی دیدی کو دیں گے اور دیدی اس کو یوج کر کے جب ہر مہینے کس تبائی بیاج سہیت واپسی کرے گی تو وہ سمہو کی پدادھیکاری اس پیسے کو لکھا پڑی کر کے جا کر کے بینک کے سی سیل کے کھاتے میں واپسی کریں گی ہر مہینے تو اس طرح سے سی سی سیل کا لون آتا ہے ملتا ہے اور واپسی جاتا ہے سی سیل کا لون کوئی بھی دیدی ڈائریکٹ بینک سے نہیں لے سکتی کہ بھئیہ ہم سمہو میں جڑے ہیں سی سیل ہو گیا بینک جا کر ہم پیسہ لی آئیں گے بینک جا کر جمع کریں آئیں گے ایسا نہیں ہے سمہو سے آپ کو ملے گا اور سمہو میں آپ کو جمع کرنا ہوگا پدادھکاری بینک جا کر لائیں گی اور بینک جا کر جمع کریں گی تو ہر مہینے سی سیل کا پیسہ آپ نکال دیجئے اچھی بات ہے اگر کسی کارڑ بس آپ کس تو نہیں جمع کر پائیں تو اگلے مہینے جمع کر دیجئے اور یہ ایک سال کی لیمٹ ہوتی تو آپ کو دیرے دیرے یہ پیسہ ایک سال کے اندر بینک میں واپسی کر دینا ہے ٹوٹل آپ کو کر دینا ہے جسے کی بینک جو ہے سمجھ جائے کہ آپ جو ہے سمہ سے واپسی کر رہی ہیں یعنی کہ سمہو سمہ سے واپسی کر رہا ہے سمہو کو اگلے سال پھر وہ پیسہ دوگ نہ کر کے دے گا اگر پچھاس جار پہلے سال میں سی سیل ملا ہے تو دوسرے سال میں سی سیل کے کھاتے کی لیمٹ پھر ایک لاکھ کر دی جائے گی اگر ایک لاکھ پہلی بار میں ملا ہے تو دوسرے سال میں سی سیل کھاتے کی لیمٹ دو لاکھ کر دی جائے گی اور یہی پروسس رہے گی آپ کی اگلے سال بھی تو اس پرکار سے سی سیل کا پیسے پہ لون جو سمہو کا بیاج ہے وہی لگتا ہے پھر سمہو جو ہے وہ پیسہ چاہے تو ہر مہینے جو اپنا لیندین اس میں بنائے رکھے چاہے تین تین مہینے پہ بنائے رکھے مطلب کہ بنائے رکھنا ہے اگر جو ہے سمہو جو ہے سی سیل کے کھاتے سے سمہو کے کھاتے سے نبیہ دن تک تین مہینے کے اندر کوئی لیندین نہیں کھاتا ہے تو کھاتا نپیہ ہو جاتا ہے یعنی آپ فروڈ میں آ جائیں گے تو آپ کو لیندین بنائے رکھنا ہے تو اس طرح سے پورے سال میں سمہو سے جو سی سی سیل کے لون پر بیاج پڑے گا وہ سات پرتشت وارسک پڑے گا اور اس میں سے بھی اگر آپ ٹائم لی واپسی کرتے ہیں تو کچھ کچھ جلو میں وہ تین پرتشت بیاج بھی واپسی آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے آپ کا چار پرتشت بیاج ہی لگتا ہے لیکن سمہو کی دیدی سی سی سیل کے لون پر اپنے سمہو میں ایک پرتشت یا دو پرتشت جو بھی لگتا ہے وہی بیاج دیں گی اور سیدھے جو ہے آپ کو بینک سے نہیں ملے گا سمہو سے ملے گا اور سمہو میں جمع کرنا ہوگا سمہو کی پناہ دیکاری بینک سے سی سی سیل کھاتے سے پیسہ لائیں گی اگر سی سی سیل کھاتے سے سی سی سیل کا پیسہ لا کردیدی لوگ کو دیا ہے اور وہ پیسہ جب سمہو میں واپسی آئے گا تو سی سی سیل کے کھاتے میں ہی جمع کرنا ہوگا سمہو کے کھاتے میں نہیں آشک کرتے ہی آپ کو سمجھ آیا گو ویڈیو کو لائک اور شیئر کے چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں